موسیقی انڈیا میں ایک سعودی ریال کے قیمت فی الوقت 20.20 روپے 35 پیسے بتائی جاتی ہے سعودی فلم اور سینیما کے شعبے کی طرقے کے لیے نئے حکمت عملی سعودی عرب فلم کمیشن نے دارالکمت ریاض میں منقضہ ایک تقریب مملکت کے فلم اور سینیما کے شعبے کی طرقے کے لیے اپنی حکمت عملی کا آقاز کیا ہے عرب نیوز کے مطابق یہ تقریب وزیر سخافت اور کمیشن کے چیرمن شہزادہ بدربین عبداللہ بن ریحان کی سرپرستی میں منقض ہوئی پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس میں ہوا ہنگامہ 12 ایمپیز مہتلی کی صف میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں چوکا دینے والے منازع سامنے آئے حکومت کی جانب سے 12 اپوزیشن ممبران کو پارلیمنٹ سے بتمیزی کی وجہ سے مہتل کرنے پر مجبور کیا گیا اس پر پارلیمنٹ امور کے وزیر فلرحاد جوشی نے کہا اگر یہ ممبران معافی مانگتے ہیں تو اس کو منسوخ کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے وزیر اعلیٰ اروند کے جریوال نے پی ایم سے خواہش کی کہ وہ اومیکرون نئے ویرین کے پیش نظر بینوخامی پروازوں پر پابندی لگائے آج صبح ایک ٹویٹ کو جاری کرتے ہوئے اروند کے جریوال نے حکومت پر تنخط کرتے ہوئے کہا کہ جب کوویٹ لہر شروعاتی دنوں پر تھی تب بھی اس میں دیر کی گئی اور آج بھی حکومت اس پر پہل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے اور اپنی کی گئے غلطی پر نظر سانی نہیں کر رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ بینوخامی پروازوں پر پابندی لگائے بابری مسجد کے بعد ایک نئی کوشش خطب منار مسجد خوت الاسلام پر جس کا دعویٰ کو عدالت نے خارج کر دیا مجد الخوت الاسلام خطب منار اب نشانے پر تھی جہاں دعویٰ کیا گیا کہ مندیروں کی مورتیاں اس ملبے میں ملی لیگل ایکشن فار جسٹس ٹرس کی خانون کاروائی میں مجد الخوت الاسلام کیس میں بڑی کامیابی ملی ہے اور اس دعویٰ کو خارج کر دیا گیا البتہ اس میں اب ٹرسٹ بنا کر عبادت کا حق دیا گیا وائس ایڈمیرر آر حری کمار آج سمال لیں گے بحریہ کا عہدہ وزارت دفعہ نے نومبر کو ایک بیان میں کہا کہ حکومت وائس ایڈمیرر آر حری کمار کو تیس نومبر کی دوپہر سے بحریہ کا اگلا سربراہ مخرر کرے گی یہ ایڈمیرر کے بھی سنگھ کی جگہ لیں گے جو تیس مہا کی مدت ملازمت کے بعد سبکدوش ہو رہے ہیں اومیکرون ویرینٹ کو لے کر عوام میں کئی سوال اس کا جواب اب تک سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں کیا ڈیلٹا وائرس سے بھی خطرناک ہے اومیکرون وائرس ویکسن لگانے کے بعد بھی کیا اثر انداز ہے افریقہ میں ملے اس ویرینٹ کو لے کر اب پوری دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے ملک کے بڑے ایکسپورٹ ڈاکٹر چندرکانت نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں انفیکشن کی صلاحیت زیادہ پائی جاتی ہے تینوں ذرع خانون لوگ سبا کے بعد راج سبا میں منظور تینوں ذرع خانون واپسی بل راج سبا میں بھی منظور ہو گیا ہے اب اس بل کو صدر جمہوریہ کے پاس دسخت کے لیے بھیجا جائے گا راج سبا کے پوزیشن لیڈر ملک ارزن نے کہا ہے کہ حکومت الیکشن ہاننے کے خواب سے اس حانون کو واپس لے لیا ہے آج ہندوستان کا بخار اس وقت بلند ہو گیا جبکہ ہندوستان ازاد شخت ٹیک کمپنی کا سی او بن گیا جی ہاں ایک اچھی خبر ہماری سامنے یہ آئی ہے کہ پیراغ اگروال ٹویٹر کے نئے سی او بن گئے ہیں جیک ڈورسی کے ٹویٹر کے سی او کے احدے سے مصطفی ہونے کے بعد ٹویٹر کے بورڈ نے کمپنی کے پیراغ اگروال کو نئے سی او منتخب کیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا جیک کی خیادت میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے مزید اچھا بنانے کا منتظر ہوں فاہو کشی میں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیس سے بھی آگے چیف میریسٹر چندر شکر راؤ ترینگانہ کے چیف میریسٹر چندر شکر راؤ نے کہا سات برسوں میں نریندر موڈی حکومت نے 80 لاکھ کروڑ روپے کا مخروض بنا دیا ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف میریسٹر چندر شکر راؤ نے پھر ایک مرتبہ مرکز کی نریندر موڈی حکومت کو شدید تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ موڈی حکومت نے کسی بھی شعبے کو ترخی نہیں دی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیس سے زیادہ فاہو کشی ہندوستان میں ہیں تو یہ دی ناظرین آج کی دس اہم خبریں ایسے ہی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ